بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہدرم کسان دوستو امید کرنا ہوں آپ سب خیرے اس سے ہوں گے آج کی طرح ترین مقامی اور عالمی مارکیٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ جس میں کپاس گنم اور مکہی شامل ہے اب دوستو خدمت میں حاضر ہوں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کارٹن کے حوالے سے کارٹن کی مارکیٹ مجموعی طور پر مستحکم ہے اس وقت عالمی مارکیٹ میں کارٹن میں مزید تیدی دیکھی جا رہی ہے اس وقت جو سینٹ ہے وہ ستاسی اشاریہ تین نو پر ٹریڈ کر رہے اور یہ پلس میں ہے پلس زیرو اشاریہ تین ساتھ یعنی سین تیس پوائنٹ اضافہ کے ساتھ زیرو اشاریہ چار تین پرسنٹ مارکیٹ کل سے مزید جو ہے وہ بہتر ہو چکی ہے مزید مقامی مارکیٹ میں روحی کے ریٹس آج بھی پنجاب میں انیس ادار پانچ سو کے ستا دک بلوچستان میں انیس ادار پانچ سو جبکہ سندھ میں زیادہ سے زیادہ ریٹس اٹھانہ دار پانچ سو سے انیس ادار کے درمیان موجود ہیں کپاس کے ریٹس پنجاب میں چورانوے سو تک بلوچستان دس ادار ایک سو روپے تک جبکہ سندھ میں اٹھاسی سو روپے تک ریٹس موجود ہیں اس کے علاوہ بات کریں گندم کے حوالے سے گندم کا جو بشل ہے وہ پانچ سو تریاسی اشاریہ ایک زیرو پر ٹریڈ کر رہا ہے پانچ اشاریہ چھے پانچ پوائنٹس کی اس میں کمی دیکھی جا رہی ہے زیرو اشاریہ چھے آنوے پرسنٹ مارکیٹ مزید کل سے ڈاؤن نظر آتی ہے مقامی مارکیٹ میں گندم کا رجحان جو ہے وہ تیدی کی جانب ہے اور گندم کے ریٹس اسلامباد راولپنڈی میں سینٹالیس سو پچاس اس کے علاوہ کراچی سندھ میں زیادہ سے زیادہ سینٹالیس سو چالیس جبکہ پنجاب میں زیادہ سے زیادہ چھالیس سو پچاس روپے کی ستا تک ریٹس موجود ہیں مکہی کے حوالے سے بات کریں تو بشل جو ہے وہ چار سو انہتر اشاریہ آٹھ ہارٹ پر ٹریڈ کر رہا ہے منفی میں ہے منفی ایک اشاریہ چھے دو اشاریہ چار تین پرسنٹ مارکیٹ جو ہے وہ مزید ڈاؤن ہے کل سے مزید مقامی مارکیٹ میں اچھا رجحان دیکھا جا رہا ہے مقامی مارکیٹ میں منڈیوں کے زیادہ سے زیادہ ریٹس پچیس سو پچاس روپے کی ستا تک جبکہ ملوں کے زیادہ سے زیادہ ریٹس چھبیس سو کی ستا تک موجود ہیں تو یہ آج کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی بہت شکریہ اللہ حافظ